استغفار کی کسرت کرو کسرت سے استغفراللہ پڑھو سو بار دو سو بار نہیں ہزاروں بار پڑھو ہزاروں بار سنو میرے بھائیوں اللہ کے لئے سنو ہزاروں بار استغفار پڑھو کیا ہے استغفار استغفراللہ استغفراللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ جی پھر وہ استغفار جو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی دن میں ایک مرتبہ سید الاستغفار پڑھے گا اگر شام ہونے سے پہلے پہلے مر گیا تو جنت اس کا مقام ہے شام میں ایک مرتبہ پڑھے گا دن ہونے سے پہلے پہلے مر گیا جنت اس کا مقام ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت قلقتنی وانا عبدکوانا علا آہدک ووادکا مستطع اعوذ بکا من شر ما صنات ابوء لکا بنعمتکا علی وابوء بذنبی فاغفرلی فاندہو لا یقفر الدنوبا الا انت یہ استغفار ہے اور سید الاستغفار ہے کاش ہمارا نوجوان ہر چیز کو سمجھنا چاہتا ہے ہر چیز کو سمجھنا پتہ نہیں آج اس سکولوں کی تعلیم میں پانیش لانگوے جا گئی ہے کونسی پانیش لانگوے جا گئی ہے پتہ نہیں کون کونسی زبانیں ہم سمجھ رہے ہیں کاش سید الاستغفار کو ہم سمجھ جائیں اللہم انت ربی ایلا تو میرا رب ہے لا الہ الا تیرے سوا کوئی معبود نہیں انت خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا ہے تو میرا خالق ہے انت خلقتنی وانا عبدکا میں ترہ غلام ہوں میں ترہ بندہ ہوں وانا علا آہدکا ووعدکا میں ترہ وعدے پر ہوں میں ترہ آہد پر ہوں مستطاعتو جتنی میری طاقت ہے وہ ترہ میں وعدہ نبھا رہا ہوں سبحان اللہ کاش یہ پورا پڑھ لیجئے گا یہ سارا سید الاستغفار اس کی پابندی کیجئے اب یہ حدیث سن لیجئے ہر کوئی کر سکتا ہے ہر کوئی کر سکتا ہے اسی مدلس میں شاید اگر وہ صاحب بیچے ہوئے ہیں مجھے تو نظر نہیں آ رہے جنہوں نے مجھ سے شکایت کی تھی مجھ سے ہی آ کر بہنوں کی شادی کے بارے میں میں نے یہی ان سے کہا اسختراللہ پڑھو کسرس سے پڑھو کسرس سے پڑھو ایک رمضان میں انہوں نے شکایت کی دوسرے رمضان میں انہوں نے ملا کہا شیخ الحمدللہ ہماری بہنوں کی شادی اچھی جگہ پر ہوگئی آپ کر کے دیکھو کیوں اس لئے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ استغفار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگو وہ بڑا غفور ہے گناہ معاف کرنے والا ہے اللہ تمہیں اس کے بدلے کیا دے گا يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِين اللہ تمہیں مال عطا فرمائے گا اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش عطا فرمائے گا یہ قرآن کی آئت اور یہ حدیث سبحان اللہ بڑی اچھی حدیث ہے اسے میں ٹہر ٹہر کر ہی بولنا چاہوں گا وقت جتنا بھی باقی ہے غور سے سنن لیجئے گا استغفر اللہ کسرس سے پڑھئے من لذیم اللہ استغفار اس سے پہلے ایک بات تمہارے سامنے بول دیتا ہوں ہمارے شہر بینگلور کے اندر جو ایڈوکیٹ بہت بڑے بڑے ہیں ان میں سے ایک ایڈوکیٹ نام شاید نہ لیں بہتر ہے اللہ نے بڑی کامیابی دی ہے بہت کامیابی صرف اتنا ذہن میں رکھ لیجئے سارے ایشیا میں سب سے بڑا بار کاؤنسل بینگلور کا ہے سارے ایشیا میں اور اس کے چھپیس ممبر ہے صرف ٹونٹی سکس ممبر ہیں اور اس میں ایک ہی مسلمان ہیں اور وہ رہتے ہیں یہاں پر قریب میں نام نہیں لوں گا میں اللہ نے بڑی کامیابی دی ہے اس لائن کے اندر بڑے بڑے غیر مسلم ان کے پاس سالہہ سال رکھ کر سکھتے ہیں وہ جمعیرات کا روزہ ہمیشہ رکھتے ہیں وارڈوکیٹ صاحب جمعیرات کا روزہ اور جو ان کا کلائنٹ اگر مسلمان ہو گوھر سے سنیے گا کلائنٹ اگر مسلمان ہو تو اپنے کلائنٹ سے کہتے ہیں جب تو کٹ گھرے میں کھڑا ہوگا تو انہیں جو کناہ کیا ہے اللہ سے معافی مانگ لے مگر تیری زبان پر یہ لفظ ہونا چاہیے جب میں تیرا کیس لڑ رہا ہوں استغفراللہ 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 کسرس سے تو استغفراللہ پڑتا ہوئے کٹ گھرے میں کھڑا ہو جا انشاءاللہ یہ کیس ہم جیت جائیں گے نام ممبر پر نہیں لوں گا ورنہ آپ لوگ ان کو ستانہ شروع کر دیں گے آپ تحقیق کر لیں وہ کون آدمی ہے میں نے اشارہ تو دے دیا ہے چھپیس ممبروں میں ایک ہی مسلمان ہے اور وہ واحد آدمی ہیں سبحان اللہ اور ان کا اصول یہ ہے استغفراللہ کی طاقت وہ سمجھ گئے ہیں اور وہ اپنے کلائنٹ سے کہتے ہیں جب بھی تو کھڑے گا کٹ گھرے میں استغفراللہ پڑھ لینا سن لیجئے یہ حدیث من لزم الاستغفار جو ہمیشہ استغفار پڑتا ہے جو ہمیشہ بیٹھے بس پڑھ کے اُلٹنے گئے ہمیشہ من لزم الاستغفار جو استغفار کو لازم رکھتا ہے جعل اللہ من کل ہم من فرجان اللہ ہر دکھ سے اسے اللہ تعالیٰ جو ہے نجات عطا فرمائے گا کوئی بھی دکھو کوئی بھی دکھو خرصداری پہاڑ کے برابر بھی ہو کسرس سے استغفراللہ پڑھو اللہ نکالے گا باہر انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا لفظ و من کل ذیق مخرجا بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے نوجوان میرے بھائیوں یہ امانت ہے نبی کی آپ کے حوالے کر رہا ہوں و من کل ذیق مخرجا زندگی تنگ ہو گئی ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کسی کا سہارا نظر نہیں آرہا ہے غیر مسلم ہو تو کیا کرے گا ہو خودکشی کر لیتا ہے غیر مسلم ہو تو خودکشی کر لیتا ہے اللہ کے نبی نے یہ حدیث ہمارے سامنے رکھی ہے جب زندگی تنگ ہو جائے راستہ نظر نہ آئے استخدالاللہ پڑھو اللہ راستہ دکھائے گا نکلنے کا طریقہ اللہ دکھائے گا استغفار تیسرا لفظ ہے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِمْ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِمْ ایسی جگہ سے رزق ملے گی ملے گا ایسی جگہ سے کام ملے گا استخدالاللہ پڑھو گے جہاں تم گمان بھی نہیں کر سکتے یہاں مجھے کام مل سکتا ہے سبحانہ وتعالی